تو تو بہت سارا آدمی کومنٹ کر رہا ہے کہ بھائی تم کھالی ویڈیو جو ہے فلائٹ کے اوپر ہی بنا رہے ہیں فلائٹ کدھر جائے گا کدھر آئے گا ٹھیک ہے تمہیں بتا دو دیکھئے ابھی کا ستیتی میں نہ بھیجا کا کام ہو رہا ہے نہ کوئی سعودی عرب سے جانے والا ہونے آنے والا ہے کسی کا کام نہیں ہو رہا ہے تو فوکٹ میں بھیجا کے اوپر آپ کو بتا دوں میڈیکل کے اوپر بتا دوں لیکن اس کا کام چالی ہونے فوکٹ میں آپ کا ٹیم پاس کر کے کوئی فائد دارا نہیں ہے ابھی کس کو ضروری ہے ابھی فلائٹ کھا جو آدمی جانا چاہتا ہے یا پھر انڈیا سے آنا چاہتا ہے ان کو ضروری ہے کہ ہوں خونسا فلائٹ کھانا سے چالو رہا ہے ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے چونکہ میں اس کی اوپر ویڈیو بناتا ہوں لیکن جیدہ آدمی نہیں پسند کرتا ہے فلائٹ کا بتاتا تو بہت سارا آدمی پسند کرتا ہے اس کے وجہ سے چلی آج میں آپ لوگ یہ کومنٹ کرتے ہیں کہ نیا بھیجا بھائی کب تک نیا بھیجا سٹارٹ ہو جائے گ جسے میں گھر پہ بیٹھا ہوں کام دھندا ہے نہیں بھائی پھلیز بتائیں دیکھیں نیا بیجا میں بتاؤں تو آپ کو دیکھیں جو لوگ چھٹی گئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جو لوگ یہاں سے چھٹی گئے ہیں میرے حساب لگتا ہے وہ لوگ پہلے آئے گا اس کے بعد آپ کا نیا بیجا کا کام کے لیے چال ہو جائے گا دوسرا بات بتا دیتا ہوں یہاں پہ ابھی سب کچھ آپ لوگ پتائیے نورمل ہو گیا لگڈاؤن کھل چکا ہے ہر ایک چیز کھل چکا ہے ہر ایک آدمی اپنا اپنا کام پہ لگ چکا ہے اور دوسرا بات دیکھیں جس کا بیجا نکل چکا ہے جس کا بیجا نکل چکا ہے وہ لوگ بھی پریسان ہے کہ بھائی مجھے آنا ہے بہت پریسان ہوں پیسہ بھی لگ چکا ہے کیا کرے دیکھیں نیا بیجا والے کے لیے جلد ہی جلد سعودی ائرلائن یا کوئی شاہ بھی ہو چال ہو سکتا ہے لیکن بہت سارا آدمی کا خواہ میں مت پھنسی ہے کہ کوئی بلتا ہے تیس کو چال ہو رہا ہے کوئی بیس کو چال ہو رہا ہے تو میں پہلے بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے بھی زباس ہے تو ویڈیو کو دیکھا کریے تو بتا دیتا ہوں دیکھیں آپ کو نیا بیجا جو نکال چکے ہیں وہ لوگ کب تک آ سکتے ہیں تو دیکھیں میرے حساب سے یا آپ کا بھی حساب سے آپ ڈیسائیڈ کریے لیکن میں بتا دوں نیا بیجا جو نکال چکے ہیں بھائے ان لوگوں کا فلیٹ جرور ہوگا لیکن ابھی نہیں ہوگا کیونکہ یہاں کا دیسے اس دیس میں آئیں گے سعودی آئیں گے تو یہاں کا سرکار پرمیسن دے گا کہ ہاں بھائے مجھے ورکر آپ یہ ہماری ختم ہو چکا ہے مجھے چاہیے تب آپ آ سکتے ہیں حقی نہیں دوسرا بتا دیتا ہوں اگر اب بھی کا استطیق میں آنا بھی میرے حساب سے لگ رہا ہے پرمیسن بھی دیا یہاں کا سرکار تو یہ جو پہلے نورمل میڈیکل ہوتا تھا جیسے کی میڈیکل ہوتا تھا میرے کو لگ رہا ہے آپ کرونا کا بھی میڈیکل ہوگا اس کے بعد آدمی کا یہ آنے کا پرمیسن دے گا اس کے بعد ہو سکتا ہے جیسے جانے والا کورنٹین ہو رہا ہو سکتا ہے یہاں آنے کے بعد کورنٹین ہو جائے اس کے بعد بارکر کو جو ہے کام پہ جہاں جانا چاہتا ہے وہاں لے کے جائے ایسا ہو سکتا ہے سیسٹم کو کچھ بتانے سکتا ہے ہی نہیں سو سب کو مون میں ڈر ہے تو دیکھئے ابھی دیرے دیرے جو ہے نورمل فلائٹ بھی جو ہے سٹارٹ ہو جائے گا اگلا نہیں ایک مہینہ کا بات پکل لیجے کیونکہ میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ مہا ماری آیا ہے گھامرانے کا کوئی جو رو نہیں ہے دو سے تین مہینہ میں ہٹ جائے گا دیکھئے وہ ہوا لاؤڈان ختم ہوا لیکن میرا کونفیڈینٹ بات آ رہا ہے تو دیکھئے دوستو اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہیں تو بھیجا کا بات دیتا ہے بھیجا بمبائی دلی کہیں بھی آپ کو بھیجا مل جائے گا نئے بھیجا کا بات دیتا ہوں اور ابھی کوئی ایجنٹ بول رہا ہے کہ ہاں بھائی اگلا مہینہ فلائٹ چل ہوئے گا تمہارا بھیجا لگ جائے گا تمہارا اتنا پیسہ لگے گا ٹھیک ہے تو یہ سب اپنا مت پسے کیونکہ ابھی تک کوئی خور نہیں آئے ہو سکتا ہے آپ کا بھیجا لگ جائے مان لی جائے بھیجا لگ گیا فلائٹ کہوں یہ سال چالوں نہیں ہو آپ کا پیسہ بھرنے کا بھی چانس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات تھوڑا دھیان رکھنے والا ہے کیونکہ آپ کا اچھے کے لیے میں بتا رہا ہوں یہ مت کریے کہ بھائی ایک لاکھ اسی ہزار دے دی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ایسا مت کریں کیونکہ مجھے ہوا ہے میں نے سوچتا ہوں آپ لوگ کو ہو جائے یہاں سے جانے والے لوگ تو پتہ ہی ہیں کیسا سیسٹم ہے ایک ایک لاکھ اسی ہزار خرچہ کر کے جا رہا ہے ٹھیک ہے نیا بھیجا جلد ہی چال ہو جائے گا گھبرائیے نہیں ٹھیک ہے اور جو لوگ چھٹی گیا ہے اس کو تو گھبرانے کا جورتی نہیں ہے جیسے بیماری دھیرے دھیرے کمی ہو رہا ہے ایک دو مہینے کے بعد وہ لوگ بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو چلیے دوستو یہ جانکاری امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کا کومنٹ کا ریپلے میں دے چکا ہوں اگر پھر بھی اگر کوئی مون میں سوال ہے تو کومنٹ کریے میں اس کا ریپلے آپ لوگوں کو دے چکا ہوں ٹھیک ہے تب تب کے لیے دوستو بائی بائی